اسلام علیکم ویڈیو آج ہمیں بازوں کے آگے ڈیزائنگ کرنی ہے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تو اس کے لئے ہمیں فیوزنگ پیپر کی ضرورت ہے تو یہاں سے ہم میئر کر لیتے ہیں چھے انچ چڑائی ہے آگے سے اسی طریقے سے ہم چھے انچ کا لنبائی کا اور چڑائی ہم لیں گے چار انچ سبسکر پہلے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اب اس کی اوپر کٹنگ کریں گے کٹنگ کا نشان لگانا ہے ڈیڑھ انچ پہ اور دوسری سائٹ پہ بھی ہمیں ڈیڑھ انچ پہ ہی نشان لگانا ہے تو اب یہاں سے بلکل اس کو گول شیپ دیتے ہوئے اس طریقے سے لے کر جائیں گے دوسری طرف اور یہاں پہ جو فاصلہ ہم نے رکھنا ہے تقریباً آدھ انچ کا آدھ انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ایک اور نشان کو ہم مکمل کر لیتے ہیں اور اب کرتے ہیں اس کی کٹنگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کٹنگ ہو چکی ہے اور اب اس کو ہمیں سٹیکی کرنا ہے بازو کے اوپر اچھے سے پریس کریں گے اور اس کو یہاں پہ آئرن لگائیں گے اس سے پہلے درمیان میں لگا لیتے ہیں نشان اور یہاں پہ رکھیں گے بلکل نشان کے برابر اور اوپر لگائیں گے اس طریقے سے پریس کر لیں گے اور اس کے سینڈر والی جو سپیس ہے یہاں سے اس کو رموف کر دیتے ہیں کپڑے کو بلکل پیپر کی ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے ہوئے تو اب دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ ہمیں پائپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے کپڑا لے لیتے ہیں دوسرے کلر کا تو درچھے روک ہم نے کپڑے کی کٹنگ کر لی ہے یہ جو پٹی لی ہے اس کی چوڑائی ہے ایک انچ تو اب اس طریقے سے یہاں پہ کریں گے پائپنگ نیچے والی سائٹ پہ کپڑے کو رکھیں گے پائپنگ کرتے ہوئے اس بات کا دیان رہے کہ یہ جو پٹی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اپنی طرف کھینس لیا کریں لائٹ سا ایسا کرنے سے پائپنگ میں کوئی بھی سلوٹ بغیرہ نہیں آئے گی بلکل اچھے سے نیٹ لگے گی تو اس طریقے سے ایک پیر کا بخیہ لگاتے ہوئے اس کو ٹرن دیتے ہوئے ہم پائپنگ لگا لیتے ہیں بلکل اچھے سے یہاں سے بھی کپڑے کو پریس کرتے ہوئے ادھر کو نکالتے ہوئے برابر رکھتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سلائی لگ چکی ہے اور اب ہمیں اس کو اندر کی طرف پلٹنا ہے تو سب سے پہلے سینٹر میں ہلکا سا کٹ لگا لیں گے تاکہ اچھی سی یہاں سے نوک بن سکے آپ وزٹ کریں میرے چینل کو میرے چینل پر بچوں کے فروکوں کی ڈیزائننگ بازوں کی گلے کی اور ٹروزر کی ڈیزائننگ تو اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تو اس طریقے سے بلکل برابر باہر کی طرف پائپنگ نکالتے ہوئے ہم نے سلائی لگا لینی ہے تو یہ برابر سے اس طریقے سے سلائی لگ چکی ہے اور اب ہمیں اس کے باہر نیچے کی طرف لگانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دبل تیہ کا لے لیا ہے میں نے کپڑا اس کی چوڑائی ہے پانچ اینچوں لبائی بازو کی چوڑائی کے حساب سے ہے تو اس کو اس طریقے سے اوپر رکھیں گے میں نے بازو کی کٹنگ تقریباً چھوٹی رکھی تھی کیونکہ آگے کپڑا لگنا تھا اور یہاں پہ لگائیں گے سلائی ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے نیچے سے داگے وغیرہ باہر کی طرف آ جائیں گے لیکن ہم نے ایک اچھے طریقے سے نیٹ کام کرنا ہے تو اس کے لئے اس طریقے سے یہاں پہ ایک دفعہ پھر میئر کریں گے چوک کی مارکنگ کریں گے تو یہاں پہ ایک اور نشان لگانا ہے تقریباً پون انچ کے فاصلے پہ تو بلکل نشان کے مطابق کٹنگ کر لیے یہاں پہ لگائیں گے ہم کنارے پہ سلائی پھر اس کو پلٹ دیں گے سیدھا کر لیں گے یہ سلائی لگانے سے اندر سے دھاگے وغیرہ باہر کی طرف نہیں آئیں گے بلکل ویزیبل سا کپڑا نیچے کی طرف لگ جائے گا تو اب ہمیں اس طریقے سے یہاں پہ رکھنا ہے اور پھر سے دوبارہ سے سینٹر میں نشان لگائیں گے اس کو بلکل برابر کریں گے ایک دفعہ پھر اس کو ماپ لیتے ہیں پونے دو انچ کا فاصلہ یہاں سے اس کو کومن پن وغیرہ لگا لیتے ہیں اور پھر بعد میں یہاں پہ سلائی لگائیں گے بازو کی کٹنگ میں نے تقریباً ڈیڑھنگ چھوٹی لگی تھی کیونکہ آگے کپڑا لگنا تھا تو پن کو رموو کر دیتے ہیں اور یہاں پہ لگاتے ہیں بلکل پائپنگ کے ساتھ سلائی لگائیں گے بہت آسانی سے بننے والا ڈیزائن ہے اور بلکل جلدی سے بن بھی جائے گا اور اچھا بھی لگے گا یونیک سا الگ سا سیمپل سا اور اب اس کی تیہ برابر رکھ لینی ہے جتنا بھی آپ آگے سے کف وغیرہ رکھنا چاہیں اپنی اس کی سلائی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ نشان لگا لیں تو پھر بعد میں اس کے نیچے والی سلائی لگائیں تو یہ ہمارا بازو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب اس کی اوپر لگانے ہیں ہم نے بٹن بٹن آپ مارکٹ وغیرہ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں یا پھر کپڑے وغیرہ کے بھی بنوا سکتے ہیں اور گھر میں بھی بنا لیتے ہیں تو چلے پھر ہم آپ کو طریقہ بتاتے چلیں کہ کس طریقے سے بٹن کو گھر میں تیار کیا جاتا ہے میں نے کپڑے کی ڈبل تیہ لے لی تھی تاکہ زرہ موٹا لگے اندر سے بٹن وغیرہ باہر کی طرف نظر نہ آئے تو ڈبل کر لیا تھا اس طریقے سے سرکل دیا دھاگے کو اور یہاں سے گرا لگا دی اور اوپر والا جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں تھوڑی سی اور کٹنگ کروں گی اور اب یہاں پہ کتنے سارے تقریبا پانچ چھ ٹانکے اور بھر دیتے ہیں تاکہ یہ کپڑے کے سیرے وغیرہ اچھے سے کور ہو جائیں اور یہ بٹن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ